بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی لذیذ اور ذائقے دار چکن کڑاہی بنانے کی ریسیپی شیئر کروں گی یہ چکن کڑاہی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اور آپ کی چند میں موجود چند مسالوں سے بہت ہی ٹیسٹی کڑاہی تیار کر سکتے ہیں تو چلیے جلدی سے اس ٹیسٹی ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں تو چکن کڑاہی بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم کڑاہی میں ایک کپ آئل ڈالیں گے دو بڑے سائز کے پیاس کو باریک چوب کر کے ڈالیں گے پیاس کو ہم نے کلر چینج ہونے تک فرائی کر لینا ہے تو پیاس کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک کلر چینج ہونے تک فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون لسن ادر کا پیسٹ ڈالیں گے لسن ادر کے پیسٹ ڈال کر ایک منٹ تک فرائی کر لیں گے تاکہ لسن کی سمیل نہ آئے ایک کٹوری ٹیماتر کا پیسٹ ڈالنا ہے چار عدد بڑے سائز کے ٹیماتر لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال کر اس طرح سے ایک پیسٹ تیار کر لیں گے تو ٹیماتر کا پیسٹ ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے سپائسز ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی لال میرچ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے حلدی ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ڈالیں گے پیسی ہوئی کالی میرچ ایک ٹیبل سپون ڈالیں گے نمک اور ایک ٹی سپون ہم پیسا ہوا زیرہ ڈالیں گے تمام سپائسز ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مسالے کو ہم نے چار سے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے تمام سپائسز ڈال کر ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور آئل بھی بلکل سیپرٹ ہو چکا ہے مسالہ ہمارا بلکل بھون چکا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کریں گے ایک کلو چکن لیں گے اس کو اچھی طرح سے واش کر کے ڈرائے کر لیں گے چکن ڈال کر ہم نے سات سے آٹھ منٹ تک اچھی طرح سے بھون لینا ہے تین سے چار باری کٹنگ کی بھی ہرے میرچے ڈالیں گے تو اب ہم ایک کپ دہی لیں گے دہی کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ کر ڈالنا ہے تو دہی ڈال کر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو میڈیوم ٹو لو فلم پر چکن کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ دہی نے جو پانی چھوڑا ہے چکن اسے میں گل جائے تو چکن میں ہم نے دہی ڈال کر لو فلم پر پکٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو دہی کا معنی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن بھی گل گیا ہے تو اب ہم تین سے چار ہاری میچے لیں گے اور درمیان میں اس طرح سے کٹ کر کے ڈالیں گے ایک ٹی سپون دوبارہ سے ہم کالی میچ ڈالیں گے تو ایک ٹی بل سپون سوکی میتھی لیں گے اور اس طرح سے مسل کر اس کو ڈال دیں گے تو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ تک کور کر کے رکھ دیں گے تو مزیدار ہماری چکن کڑاہی تیار ہے اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کر لیں گے تو بہت ہی زیادہ مزیدار اور آسان چکن کڑاہی ہماری تیار ہے گرمہ گرم روٹی اور نان کے ساتھ سرف کیجئے ریسپی اچھی لگے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ اللہ حافظ